ایسی ریسی پی بنا لو تو آپ کے دن ہی بن جائیں گے تو یہاں پہ ہم سب سے پہلے کڑا ہی چڑھائیں گے گیس پہ ڈالیں گے تھوڑے سے ریفائنڈ اویل پنچ پورن اور سارے پورڈر مسالے لیسن ادرک کا پیش ڈال کر کے اسے اچھے سے ہم بھون لیں گے بہت ہی چٹ پٹا اور ٹیشٹی سہم اسٹفنگ بنا کر کے تیار کر رہے ہیں مسالے اچھے سے بھون جانے کے بعد ڈالیں گے ہاف کیجی آلو بوائل کیا ہوا تھا اسے ڈال دیں گے اچھے سے مسال تے ہوئے نمک ڈالیں گے ہیلڈی ڈالیں گے دن اچھے سے اسے ہم بھون لیتے ہیں اور یہ ہمارا چٹ پٹا آلو کا مسالہ بن کے تیار ہے اس کے بعد ہم ڈالیں گے بیسن ایک کٹوری میں اور چاول کا ہٹا سارے پورڈر مسالے ٹیشٹ کے گورڈنگ نمک اور ایک بڑھ رائے مکس کر کے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر کے گاڑا سا بیٹر بنا لیں گے اب ہم یہاں پہ پانس سے چھے انڈا بوائل کر کے رکھے ہوئے ہیں اسے کارپ لیں گے چار ٹکڑوں میں اور آلو میں اچھے سے ہم لپیٹ لیں گے سارا آلو مسالہ جو ہے ہمارا انڈے میں اچھے سے لپٹ گیا ہے اب ہم بیسن میں ڈپ کرتے جائیں گے اور تیل میں اچھے سے فرائے کر لیں گے یہ ہمارا بہت ہی ٹیسٹی سا انڈا پکوڑا بن کے تیارے کھائی پیٹ